جیسے ہم سب جانتے ہیں بھگوان شری رام کا ابھی شیک ہے اور پورے وشو میں بھی کہہ سکتے ہیں پورے بھارت ونچ میں تو ہے ہی ہے اور وشو بھر میں بھی کئی جگہ پہ ہم لوگ سن رہے ہیں کہ بہت تیاریاں ہو رہی ہیں جشنکی کے کل رام جی کا ابھی شیک ہے رام جی آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ ایسا لگ رہے ہیں مانو بھگوان ونواس کے بعد واپس آ رہے ہیں ونواس کے بعد جب بھگوان واپس آئے تھے تو بھرت کے علاوہ بہت جو ماتائیں ہیں سب ہیں سب کو بڑا آنند ہوا تھا پر جو آنند بھرت کو ہوا تھا ویسا آنند کسی کو نہیں ہوا تھا اور بھگوان بھی جیسے چودہ ورش پون ہوئے تو اس کے ایک دن بعد آتے دو دن بعد آتے چودہ ورش کا مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ برکل ڈاٹ وہیں پہ پہ پہنچنا ہے ایک دو دن کا ولم تو جنرل ہی ہو جاتا ہے کیونکہ بھگوان کو لیکن یہ چودہ ورش ختم کرنے کے بعد بھگوان کو ٹینشن ہو گئی تھی کہ بلکل آج ختم ہو رہا ہے آج ہی پہنچنا ہے کیونکہ بھرت جی نے کہا تھا آپ ایک دن کا ولم کرو گے تو میں اس اس شریر کا آنند کر دوں گا تو سب سے زیادہ جو بھگوان کے ہردے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے بھرت جی باقی تو ایودھیا واسی سب سے ملے کیونکہ بھگوان رام ہے تو ایشورے سے جو جو ایودھیا واسی جس جس روپ میں بھگوان کی کلپ نہ کرنا تھا اتنا باریکی سے بھی لکھائے کہ اگر کوئی سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ چودہ ورش کا ونواس ہوا ہے تو بہت بڑی بڑی داڑی موچھے ہوں گی جٹائیں ہوں گی تو پر بھگوان کے تو یہ سب نہیں ہوتا داڑی موچھے جٹائیں پر وہ ایسی کلپ نہ کر رہے تھے کہ رام جی چودہ ورش کے بعد آ رہے ہیں تو جٹائیں ہوں گی داڑی موچھے ہوں گی تو ان کو بھگوان نے داڑی موچھ اور جٹاؤں کے ساتھ درشن دیے کوئی ورد تھا سوچ رہا تھا ہمارے تو لالائی ہیں جیسے گئے تھے ویسے ہی سے ہوں گے وہ کلپ نہ نہیں کر پا رہے کہ اس سے آگے ملے مطر سے مطر وط ملے اور جن کا بات سلے تھا ان کے چرن سپرش کر کے جو جیسا چاہتا تھا ویسا ملے تو لیکن دو باتیں ہیں ایک ایسی کی ہم جیسا دیکھنا چاہتے ہیں بھگوان ویسے ہو جائے یہ بھگوان اُلَگ-َلَگ روپوں میں ہوتے ہیں بہت سارے بھگوان کے روپ ہیں ان روپوں میں جیسا جیو چاہتا ہے جیسے بھگوان ورہا روپ میں بھی آگے سکر بن کے بھی آگے بھگوان اور الگ-الگ یونیوں میں الگ-الگ روپ لے کے الگ-الگ ڈھنگ سے جیسا کوئی جیسا چاہتا ہے ویسا بھگوان نرسنگ روپ میں آگے نا شیر نہ ہاتھی آدھا شیر آدھا ہاتھی ایسے روپ میں آگئے تو ویلکشن روپ ہے بھگوان کے جیسا جیو اس سمیں چاہتا ہے اس سمیں پرالاد مہاراج جو ہیں ان کی رکشہ نرسنگ روپ میں ہی ہو سکتی تھی رام روپ میں نہیں ہو سکتی تھی نرسنگ روپ میں آگئے تو ایک بات یہ ہے کہ جیسا بھکت چاہتا ہے بھگوان ویسے بن کے آتے ہیں لیکن اس سے بھی اتم ستھیتی ہے کہ جیسے بھگوان ہے ویسے دکھ جائیں ادھارن کے طور پہ جیسے آپ نے کئی مان لیجے کتھا میں آنا ہے تو آپ کرتا بجامہ پہن کے یہ سب کر کے تھوڑا سادھارن وستروں میں ایسے آوگے مان لیجے آپ نے پارٹی میں جانا ہے تو آپ اس حساب سے فورمل ڈریس آب ہو کے کوٹ پینٹ پینٹ کے ویسے جاؤ گے تو دونوں ہی جگہ پہ آپ کے واسطوک سوروپ کے درشن نہیں ہو رہے یہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے سادھارن وستروں میں لوگ آئے کتھا میں سب سادھارن وستروں میں آ جاتے ہیں کسی پارٹی فنکشن میں جا رہے وہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک دم تڑک بھڑک جیسے ایسے کپڑے ہوں برکل پارٹی جیسے وہاں لوگ ویسے آ جاتے ہیں تو یہ ایک ستھی ہے یہ اچھی ستھی ہے کہ بھگوان جیسا آپ چاہتے ہو ویسا آپ کے لئے بن گئے یہ بھی ایک ستھی ہے نیونیتم ستھی تو یہ ہے کہ آپ چاہتے رہو بھگوان آپ کے لئے آتے ہی نہیں آپ جو عمر جی سوچتے رہو نہ بھگوان آ رہے ہیں نہ کوئی بات ہو رہی ہے آپ کلپ نہ کرتے رہو کیونکہ ہمارے کارم اور وچار اس حساب سے نہیں ہے تو یہ اچھی ستھی ہے کہ جیسا آپ چاہتے ہو بھگوان ویسا بن کے مگر اتم ستھیتی کیا ہے کہ جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں ایسے درشن ہو جائے ہیں ایسے کی ہمیں کہیں بن کے نہیں جانا ہم ایسے کہیں یہ تو اپنا ویکتی ہے ہم نائٹ سوٹ میں ہیں نائٹ سوٹ میں ہی اٹھ کے چلے گئے ہم تیار ہوئے ہی اٹھ کے چلے گئے ہم جیسے بھی بیٹھے ہیں مان لیجی ہمارا کوئی بڑا سگا سمبندی یا بڑا گھنشت مطر ہے سکھا ہے وہ بولے گا ابھی آ جاؤ تو اس کو جانے کے لیے ہم لوگ شیشہ دھوڑی دیکھیں گے شکل دھوڑی دیکھیں گے کچھ ایکات ہیں جو ہر جگہ دیکھ کے جاتے ہیں مگر ویسے سادارن تھا تو ہم لوگ جیسے ہیں ویسے اٹھیں گے چلے جائیں گے کہ بھائی یہ تو اپنا ہی ہے چاہے ہم نے کرتے کے نیچے پجاما پہنا ہے یا نکر پہنی ہے کیسے ہی پہنی ہم اٹھ کے چلے جائے اسی کے تو گھر جا رہے ہیں سامنے اور وہ بھی ایسا ہمارے ساتھ میں آ جائے گا تو یہ جو درشن ہے یہ اترم درشن ہے تو بھرت جیسے سری کے بکت کو جو درشن ہوتے ہیں وہ کیسے درشن ہوتے ہیں جیسے بھگوان ہے اب جیسے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے ونواس سے بھگوان آئے وہ تو بہت لوگوں کے درشن ہوئے اور بھگوان کے ایشورے پونڈ بھی درشن ہوئے ایشورے پونڈ یہی ہے کہ بھگوان نے اپنا پونڈ ایشورے کا وستار کیا پوری ایوڈیا واسی میں مان لیجیے اگر ایک لاکھ ویکتی ہے تو ایک لاکھ روپوں میں بھگوان ایک شن میں جا کے مل گئے یہ بھگوان کا ایشورے ہے پرنتو جیسے بھگوان شبری کے گھر آئے ہیں ایسے جب بھگوان آتے ہیں تو بھکت سے ریج کے آتے ہیں آئیوڈیا میں آیا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہو گے نا آئیوڈیا کے ہر ویکتی سے بھگوان ریج کے چودہ ورش بات آئیوڈیا آگئے برکل چودہ ورش بات چودہ ورش بات تو آ نہیں تھا تو اب یہ تو نہیں کہو گے نی نی آئیوڈیا کے ایک ویکتی سے ریج ہے پریم کرتے تھے وہ بات ہے اسی لیے سب کے لیے الگ الگ روپ بنائیں ایشورے کا پردرشن کیا وہ ٹھیک ہے پر وہ پریم کی تلنا اس پریم سے نہیں ہو سکتی جو شبری کے بہتر شبری کے ساتھ اور بھی سنت مہاتمہ تھے سب کو درشن ہو گئے پر جو درشن شبری کو ہو گئے آپ شبری اور بھگوان کا جو سمباد ہے وہ دیکھو تو شبری کم بول رہی ہے بھگوان زیادہ بول رہے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کون کس سے ملنے کا زیادہ اچھو تھا آپ میرے پاس ملنے آؤ اور میں کچھ نہ بولوں آپ اپنی سمسیاں بتاؤ 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 جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپ اپنا آپ زیادہ بولو کہ ڈاکٹر دو دوائییں لکھے گا چار بات بولے گا چلو ہو گیا تو جو زیادہ بولتا ہے پتہ لگتا ہے بھئی اس کو زیادہ ضرورت تھی ایسے بھگوان گئے تو بھگوان ہے شبری کے پاس پر بھگوان زیادہ اپدیش دے رہے ہیں زیادہ بول رہے ہیں شبری تو کچھ بولی نہیں پا رہی ہے اب بھرت جیسے جو وقت ہے جب بھرت گئے ونواس کے بیچ ہی بھگوان کہا رہے رہے ہیں چٹر کوٹ میں تو چٹر کوٹ میں جب بھرت وہاں گئے تو ایسا بولتے ہیں سنت مہاجن جو ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بھرت ملنا چاہتے تھے ان سے کئی زیادہ رام جی بھرت سے ملنا چاہتے تھے ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھرت وہاں پہنچ گئے رام جی کیوں بولتے ساری دنیا تو رام 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 نام لیتی ہے مگر رام جی کوئی ایسا دن کوئی ایسے سمیں نہ جاتا جب بھرت کو یاد نہ کرتے اور ہر سمیں لکشمن کو یہی بولتے کہ لکشمن یہ ایک بات بڑی خراب ہوئی کہ ہم لوگ جب عیودیہ سے ملے تو بھرت کے درشن نہیں ہوئے بھرت سے تو بھی نہ ملے آئے تھے بھرت کے درشن نہیں ہوئے اور ایک دن یہی چرچہ صبح اٹھ کے بھگوان پھر بھرت کا چنتن کر رہے تھے ماتہ سیتہ نے رام جی سے بولا میں ایک درشن سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے بھرت کا پریم کیسا ہے ماتہ سیتہ نے رام جی سے کہا کہ آج مجھے ایک سوپن ہوا اچھا نہیں تھا اچھا کیا سوپن ہوا بولے مجھے سوپن میں یہ آیا کہ بھرت پوری سینہ سمیت یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے کہا یہ تو اچھا سوپن ہے بولے نہیں لیکن میں نے ماتاؤں کو دیکھا تو کسی ماتاؤں کے مستق پر شنگار نہیں تھا تو رام جی نے کہا یہ تو بڑا چنتہ کا وشح ہے اور بھور سمیے کا آپ کو سوپن ہوا ہے تو من میں تھوڑی شنکہ ہو رہی ہے اور اسی کے بعد بھگوان جو ہے رام جی جو ہے پھر سے بھگوان شیب کا چنتن کرنے لگے کہ سب منگل رہے سب ٹھیک ہو یہ جو سوپن ہے یہ ایسا سکتے نہ ہو اتنے میں تھوڑے دیر کے بعد بہت آسمان میں دیکھتے ہیں سب جگہ بہت دھول 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 ہو گئے جیسے بہت بڑی کوئی چترنگی سینہ آئی ہو اتنی دھول دھول ان کے گھوڑوں سے اور اس سے اڑتے ہوئی آ رہی ہے ایسا دیکھا تو اب وہی کیونکہ اس وپن دھیان میں تھا تو ان کے سوپن ان کو یہی دھیان آیا کہ ایسا تو نہیں کہ بھرت آ گیا اتنے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے تو بہت سے جو وہاں کے بنواسی تھے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے بولے کہ رام جی آپ کا کوئی بھائی بھی ہے کیا بلکل جو ہو بہو آپ کے جیسا ہی دکھتا ہے بولے ہاں ہے تو صحیح بولے اور راجہ ویش میں ایسا دکھ رہا ہے بولے ہاں 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 ہے بولے وہ شاید آپ سے ملنے آ رہا ہے رام جی بولے تو ستے ہو گیا اب ترانت رام جی کے من میں ترانت پہلی بات کیا آئی جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ اپنی پوری سینہ لے کے آ رہا ہے تو ان کے من میں ترانت آیا بھرت کو ایسا لگاؤ گا کہ میں اکیلا ہوں تو میں ساری سینہ ان کو سوپ جاتا ہوں میری رکشہ کے لیے وہ ساری سینہ دینے کے لیے آئے ہوں گے پر مجھے تو یہاں نہیں چاہیے سینہ اگر سینہ یہاں آگئی تو میں اپنے پٹا جی کا جو سنکلپ ہے جو ان کو میں نے پرومیس کیا ہے وہ کیسے پورا کروں گا مجھے تو بنواسی کی طرح رہنا ہے یہ تو راجہ سا ہو جائے گا کہ یہ ساری سینہ میرے آس پاس یہاں لگی رہے اور اتنے میں لکشمن جی کے من میں کیا آیا کہ یہ بھرت جو ہے بڑا چلاک ہے اب اس نے سوچا ہوگا کہ یہ اکیلے ہیں پوری سینہ لے کے آیا یہاں ہی ان کو ختم کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے راجہ میرا ہو جائے گا یہ لکشمن جی کے من میں آیا لکشمن جی کے من میں اسی لیے آیا کیونکہ وہ رام جی سے عدک جب کسی سے سنے عدک ہو جاتا ہے تو شنکائیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں جب بہت عدک سنے ہو تو شنکہ زیادہ ہونے لگتی ہے تو ترنت بولتے رام جی کا یہاں پہ یہ چنتنی بات ہے یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ رام جی جو ہیں وہ سوچنے لگے جیسے ہی ان کے من میں ہی آیا تو ادھیر ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور بھرت بھی یہاں پہ آکے اگر بیٹھ گیا تو ایودھیا کا کیا ہوگا میں نے تو اپنے پتا جی کو یہ وچن دیا تھا کہ رکشہ جو ہے وہ بھرت کرے گا بھئی وچن تو پورا تو یہ ہی ہے کہ میں بنواس میں راؤں گا اور یہ راجہ بنے گا اب وہ وہاں پہ آئی ادھیا کی رکشہ نہیں ہو پائے گی تو کیسے چلے گا تو بولتے اب رام جی چنتن کرنے لگے اور جیسے ہی بولتے انہوں نے چنتن کیا بھرت جی کا تو بھرت جی کا چنتن کرتے ہی پہلی بات ان کے چنتن میں آگئی کہ بھرت تو میری بات کبھی ٹالتا ہی نہیں ہے وہ تو میرے کہے کا ہے جو سنت مہاجن ہے بولتے وہ تو میرے کہے کا ہے کہے کا مطلب جیسے جیسے میں کہوں گا وہ ویسے کرے گا بولتے جیسے ہی ہوں کے من میں آیا ویسے ہی ایک دم نشچنت ہو گئے ارے بھرت ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں کچھ کہوں اور بھرت نہ مانے تو پھر میں کس بات کی چنتہ کر رہا ہوں کی ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے تو بھرت ہے اتنے میں لکشمن جی بھاگتے ہوئے آئے لکشمن جی نے کہا بھائی مجھے آگیا دو میں ابھی ساری سینہ کو ختم کر دوں گا ہوں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے بولے وہ اب دیکھو من میں ان کے کیا چل رہا ہے اور ایک دم کوئی سامنے سے ہے بھائی ہوا کیا بولے نہیں نہیں وہ بھرت بڑا چلاک ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو بھائی سمجھ رہے ہیں اور وہ ہمیں ایسا سوچ رہا ہے کہ یہاں پہ آگے ختم کر دے گا نہیں تو پوری سینہ لانے کی کیا جو رتھی ملنے آتا تو آپ سے یوں ہی ملنے آتا رام جی نے لکشمن کو کہا تم بھرت کو جانتے نہیں ہوں ابھی تم اتنا سمیں رہنے کے بعد بھی بھرت کے سوابھاو کو نہیں جانے کیا لکشمن بولے بھائیہ جو مد ہوتا ہے راج مد اس میں سب سمجھ ختم ہو جاتی ہے بولے لکشمن بھرت ایسا ہے کہ ایک دن کوئی ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ پرثوی اپنی شما کرنے کی شکتی جو ہے بھول جائے پرثوی سب سے زیادہ شما شیل ہے ہم سارے سب سے زیادہ پیر مارتے ہیں پرثوی کو لیکن پرثوی پھر بھی ماتا سوار روپ میں شما کرتی ہے سب کو کوئی اپراد نہیں ہے پرثوی پہ پیر رکھنے کا کیونکہ پرثوی ماتا کی طرح اس لیے بولتے سب سے بڑی شما شیل پرثوی ہے بولتے پرثوی ہو سکتا ہے اپنی شما شیل شکتی بھول جائے اور سب جیوہ کو نگل جائے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھرت کے مند میں کبھی ہمارے لیے ایسا ویچار آجائے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن اتنا اندھکار بڑ جائے کی اندھکار سورے کو نگل جائے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھرت کے مند میں ایسا کوئی مد آجائے راج مند تم کہ لکشمن جی آپ جو بول رہے ہو وہ یتھا سمبت ہے سمبھو ہے یہ کہ آپ اپنے بھجاؤں سے وہ ساری سینہ ختم کر سکتے ہیں پر سوچ لینا جوش میں کر لینے کے بعد پھر پسچا تاپ کرنا کئی بار بہت بھاری ہوتا ہے اور سمجھدار ویکتی کو جوش میں ایسا کارن نہیں کرنا چاہیے تب جا کے لکشمن جی رکھے اور بھگوان رام جو ہے سمادھی پہ بیٹھ گئے جیسے دھیان کرنے کے لیے بیٹھتے تھے ویسے بیٹھ گئے بار بھرت جی آئے اب بھرت جی نے ساری سینہ کو بولا کہ آپ دھیرے دھیرے ماتائیں سب چلیے گروجن آپ چلیے میں اور شترگن تھوڑا جلدی جا کے ملتے ہیں اور وہ شیگرتہ سے ساری سینہ کو چھوڑ کے پہلے جلدی آئے یہ سب آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک دم سے پہلے بھاکے کیوں آئے پہلے سنتجن بتاتے وہ پہلے اس لیے آئے کیونکہ بولتے جس کے من میں تھوڑی گھبرہات ہوتی ہے نا کی بھائیہ جیسے مان لیجئے کوئی گلت کام کیا ہے گروجن کے آگے جا رہے ہیں تو بولیں گے بھائی بھیڑ کے سامنے نہ ایسے ایمبریس ہونا پڑے ہم تھوڑا جلدی جا کے پہلے اپنی بات بتا دیں بولے بھرت کے اندر یہ گلانی تھی کی میرے کارن میرے بھائیہ رام کو بنواس ہوا ہے پتہ نہیں کیسے مجھے دیکھیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں میں ان سے کیسے معافی مانگوں گا میں انہیں اپنا کیسے مکھ دکھا پاؤں گا اس لیے ترنت بھاگ کے پہلے جا رہے ہیں کہ میں پہلے بات کر دوں کیونکہ ان کے من میں بڑا ایسا تھا کہ رام جی اور سچ بات یہ ہے کہ ان کے من میں والمی کی روائن میں لکھا ہے ان کے من میں رام جی سے زیادہ جو سنکوچ تھا وہ ماتہ سیتہ سے ملنے کا تھا پھلے رام جی بھائیہ تو پھر بھی شما شیلہ ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ کے ہیں شاید مجھے سمجھ جائیں شاید حالے کی یہ کارے ایسا ہے کہ سمجھنے لائق نہیں لیکن شاید مجھے سمجھ جائیں پر ماتہ سیتہ تو ابھی ابھی آئی ہے وہ کتنا جانتی ہیں مجھے وہ تو جرور یہی شنکہ کر رہی ہوں گی کہ یہ بھرت کی چال ہے ان کو کیا موق دکھاؤں گا ایسا سوچتے ہوئے وہ آ رہے ہیں اور بولے رام جی یہاں اب اپنا بیٹھ گئے چنتن میں بولے رام جی بھی مانو جان کے جانتے ہیں کہ بھرت جی آ رہے ہیں جان کے چنتن میں بیٹھے ہیں اب لکشمن نے ایسا بولا ہے نا تھوڑا گصے میں جیسے بھائی بیٹھ جاتے ہیں نا اب یہی بولے گا نا اٹھ کے جاؤ بھرت سے تب جاؤں گا ایسے بولے وہ بیٹھ گئے اور بولے جب بھرت جی وہاں بھار آئے تو جتنے جو وہاں کے ون کے واسی تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائیہ یہاں ہی رہتے ہیں یہ اندر یہاں ہی اسی کٹیاں میں رام رہتے ہیں بولے بھرت جی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے پر جیسے یہ سنا کہ اندر آ گئے اب یہ اندر رام رہتے ہیں اب پھر سنکوچ ہوا کہ میں انہیں اپنا مک کیسے دکھاؤں گا اور بولتے جیسے ڈنڈا ایسے بس چھوڑ دو تو سیدھا نیچے گر جاتا ہے نا ایسے بھرت جی دھڑام نیچے گرے پرنام کرنے کے لئے اور جو گرے تو بہت جور کی آواز ہوئی اور لکشمن جی کو پتہ لگا کہ یہ بھرت بھائیہ بہار آ رہے ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھرت ایسے گر کے پرنام کرنے ہیں لکشمن جی کا ترنت جتنا سنشہ تھا اسی سمیں ختم ہو گیا اور انہیں گلانی ہو لے لگی کہ میں بھرت جی کے لئے کیا سوچ رہا تھا یہ کس پرکار پرنام کرنے ہیں جو یود کرنے آتا ہے وہ ایسے تھوڑی گرتا ہے ہاتھ نہیں رکھا کچھ نہیں رکھا اسی کو دندوت بولا جاتا ہے دندوت ہمارے تو گھٹنے نہیں مڑتے آج کل ہم لوگ بس ایسی دندوت پرنام بولی دیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے پراؤ جی دندوت پرنام تو دندوت مطلب دندے کی طرح ایک دم دندوت ایسا پرنام کیا لکشمن جی وہیں کاپ گئے اور ترنت اسی سمیں رام جی بھی سمجھ رہے ہیں لیکن لکشمن جی سے ایک پرشن پوچھ لیا کچھ ایسے ہی سائیکولوجی کا کوششن اب لکشمن جی یہ جان کے کر رہے ہیں رام جی اور لکشمن جی ادھیر ہو رہے ہیں اب تو بھرت بھائیہ سے رام جی کو ملنے جانا چاہیے کیسے وہ ادھیر ہو کے یہاں آئے ہیں اور رام جی جان ہی رہے ہیں وہ بول رہے ہیں اور لکشمن جی کے سامنے ایک بولتے سنکوچ ایک دویدہ کہ اب رام جی نے پرشن پوچھا ہے میں پہلے اس کا اتر دوں کہ پہلے انہیں بتاؤں کہ بھرت آگئے ہیں اگر اتر نہ دوں تو بھی سائی نہیں رہے گا کہ وہ میرے سے پرشن پوچھ رہے ہیں میرے سے بڑے اور میں اتر نہیں دے رہا ہوں میں بھرت جی کی بات کر رہا ہوں بھرت جی کے پاس نہ جاؤں تو وہ بھی بڑا بھائی ہے خراب لگے گا تو بولے لکشمن جی ترنت جیسے جلدی جلدی ہم لوگ آنسر دیتے ہیں اگر فٹا فٹ کہیں جانا ہو تو فٹا فٹ بولتے فٹا فٹ بول کے جیسے بول کے بھرت بولنے لگے ان کے بھا بولتے ہی رام جی اٹھ کے بھاگ گئے بولے را باد میں بولا تا پہ تو انہوں نے بھرت جی کو پکڑ لیا تھا بھرت آئے ہیں اتنا یہ کہنے کی بات نہیں ہے بولتے بھرت بھا بولا اور رام جی بھاگے اور بولے جب بھاگے تو رام جی کے پاس وہاں ان کا دھنجبان بھی تھا اور ان کا گلے کا جو وہ پہنتے تھے پٹکا وہ تھا کوندنی جو یہاں یہاں پہ بھی کپڑا ہی بانتے تھے سنیاس میں وہ کپڑا تھا تو بولے تیر اور بان بان ان کا اور دھنجبان وہ دونوں وہیں رہ گئے اور ان کے پٹکا اور ان کا کمر کا جو پہٹا جسے ہم لوگ برندابن میں بولتے ہیں وہ بھی گر کے وہیں گر گئے یہ چار چیزے بولے وہیں چھوٹ گئے ہیں بھاگے کی وہ چاروں پٹکا جو ہے گلے پہ لگا ہوا وہ گلے کا پٹکا وہ وہیں رہ گیا نیچے سے نکل گئی جیسے ایسے ہی اتنی تیورتہ سے بھاگے ہیں اور جب وہاں بھرت کے پاس گئے تو بھرت نیچے ہی لیٹے رہے رام جی بھرت کو بولے بھرت اٹھو آلنگن کرو بھرت اٹھو اور بھرت کہہ رہے بھائیہ میں آپ کو اپنوں مکھ نہیں دکھا سکتا ارے بولے میں تمہارا مکھ دیکھے بینا رہ نہیں پا رہا ہوں جب سے یہاں آئے ہوں تب سے بس ایک ہی ہردے میں اگلانی ہے کہ تمہیں دیکھ کے نہیں آیا تم مجھے دکھو اور بولتے بھرت کیسے ملے بولے تین سو ایک سو اسری ڈگری اپنا موں پیچھے کر کے پھر وہی آسے گلے مل رہے ہیں کہ میں کیسے اپنا مکھ دکھاؤں آپ کو اور بولے ان کا جو پٹکا اور ان کا جو پھیٹا اور یہ گلے کا اور تیر اور کمان رہ گئے تھے نا وہ لکشمن سے بول رہے ہیں کہ لکشمن تم جا رہے تھے بھائی کے اوپر یہ دھنوشبان اٹھا کے تیر لے کے اور ہم جانتے ہوں یہاں کیوں رہ گئے کیونکہ جب بھائی بھائی سے ملنے جائے نا تو دھن ہتھیار لے کے نہیں جانا چاہئے اسی لئے ہم یہاں ہی رہ گئے اور جو ان کے گلے کا پٹکا تھا وہ بولے وہ بھی لکشمن کو بول رہا ہے کہ لکشمن میں اسی لئے رک گیا یہاں پہ کہ اگر آج میں ان کے گلے میں رہتا اور بھرت جب ان سے گلے ملتے تو بھرت اور رام جی کے بیچ میں میں آ جاتا اس کا پراد نہ جانے کتنا بڑا لگتا مجھے کہ ان دو بھائیوں کے ملن کے بیچ میں میں آ گیا اسی لئے ہم دونوں یہاں ہی رہ گئے ان کے ساتھ نہیں گئے ایسا بھرت کا پریم ہے اور آج بھی بولتے جب رام جی بھرت سے مل کے گلے مل کے بھرت ملاپ کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ وہ ملاپ ایسا ہے کہ جب رام جی بھرت جی سے ملے تو جو کرندن ہوا رام جی کو اور بھرت جی کو بولے وہاں جتنی شلائیں تھیں وہ پگل گئیں آج بھی چترکوٹ میں رام جی کی کٹیاں میں وہ شلائیں رکھی ہوئی ہیں جو لوگ جاتے ہیں درشن کرتے ہیں پگلی ہوئی شلائیں پتھر پگل گئے وہاں پہ ایسا ملاپ ہوا تھا ایسا ملاپ میں ملاپ ہوا تھا بولتے اندر کی ٹانگیں کام گئیں اوپر بھئیا گئے اب تو یہاں رام جی آئے تھے رامڑ کی لیلا کو سماپت کرنے بھرت انہیں لے کے لینے کے لیے آیا ہے اور جہاں پہ شلائیں پگل گئیں وہاں رام جی کا ہردے نہیں پگل ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ رام جی بھرت جی کی بات نہ مانے اب تو یہ بھرت جی کی بات مانن کے گئے اور میری گدی بھی گئی ہمیشہ کے لیے اب کبھی نہیں ملے گا وہ اپنے گرو کے پاس بھاگے ہیں گرودیو بولے ہاں بولو برسپتی جی گرودیو اب کچھ کرنا پڑے گا اب سمیں آ گیا جو لیلا آپ نے وہاں کری تھی نا کہ آپ ماتا کے کئی اور ان کی زبان پہ سرسفتی بیٹھ گئی تھی وہی کچھ لیلا آپ کو کرنی پڑے گی گرودیو نہیں تو یہاں رام جی چلے جائیں گے بولے جو برسپتی تھے وہ ہسنے لگے بولے اندرم میں سمجھتا تھا کوئی اندھا ہی یہ بات کر سکتا ہے پر تمہاری تو ایک ہجار آنکھیں ہیں ایک ہجار آنکھیں والا بھی کبھی اندھوں کی طرح بات کر سکتا ہے بولے آپ کیا بات کر رہے ہوئی آپ نے تو یہ سب کیا ہے بولے وہاں کیا تھا تم سوچ رہے ہو کہ بھرت کے ساتھ میں کوئی چھل کر سکتا ہوں ارے رام جی کے ساتھ چھل کرنے کا سوچ لوگے ایک باری تو شاید رام جی ماف کر دیں پر بھرت کے ساتھ کوئی چھل کرنے کی کوشش کری راون سے تو پھر تمہیں یہاں گدی مل جائے گی وہاں اگر تم نے ایسا اپراد کیا جیون بر شکر بن کے گھومو گے نیچے چلو یہاں سے بولے پھر تو بھرت جی کی مانے بولے جو مانیں گے مانیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا اس پر رام جی اور ان کے جس پرکار کے بھکت بھرت ہیں اس کے اوپر کوئی مایہ نہیں چل سکتی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اب جاؤں اندر بیچارہ مو لٹکا گیا گیا کہ اب کیا کریں بولے ایک کام ہو سکتا ہے تم ہاتھ پیر جوڑ کے سارے دیوتا بھرت سے پرارتھنا کرو بھرت مان جائے تو مان جائے پرارتھنا سے چھل کپٹ کرنے کی مت سوچنا بولے سارے دیوتا لوگ اوپر بھرت کی پرارتھنا کرنے لگے کہ بھرت جی چھوڑ جانا رام جی کو یہی پر لے کے مت جانا اپنے سنگ لیلا آگے بہت لمبی ہے بھرت جی کا تو جب چریتر شروع ہوتا ہے پھر بہت آگے ہو جاتا ہے ابھی ہم نے گوھر کتھا بھی کرنی ہے کہنے کا تات پرے جو رام جی آ رہے ہیں جو کل آ رہے ہیں ہم لوگ سب ایک پرکار کی دیپاولی کل منا رہے ہیں سب دیپ جگائیں گے سب کریں گے یہ جو رام جی آ رہے ہیں یہ آ تو رہے ہیں پر کیا ہم بھرت جیسے ہیں کیا ہمارا چریتر ایسا ہے کہ رام جی ہمارے لیے آئے ہیں یہاں آپ وہی عیودہ واسی اور بہت سارے لوگوں کی طرح رام جی نے آنے ہی تھا آپ دیپ جگہ ہو خوش ہو بڑی اچھی بات ہے پر رام جی تو آئی رہے ہیں آپ کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں آ تو رہے ہیں ہاں آپ کا بھی فائدہ ہے آپ بھی لاو لے رہے ہو کیونکہ آپ اس یگ میں اس سمیں یہاں ہو درشن کر رہے ہو تو یہ درشن ایسے ہیں جیسے جیو کے اور بھگوان کے جیو اور بھگوان کے جس پرکار کے درشن ہوتے ہیں ویسے درشن ہے یہ وہ نہیں ہے کہ پریمی کے درشن ہوتے ہیں سمجھ گئے تو اگر پریمی کی طرح درشن کرنا ہے تو اس کے لیے چریتر جو ہے وہ بھرت جیسا ہونا چاہیے اس کے لیے چریتر جو ہے وہ شبری جیسا ہونا چاہیے جن سے سویم بھگوان ملنے کے لیے بھاگتے ہیں جن سے ملنے کے لیے انہیں ساکشات خود بلا لیتے ہیں جن کو بھگوان بولتے ہیں لکشمن جی کو اس میں بھگوان نے بولا کہ لکشمن بھرت سے زیادہ پریے مجھے اس پورے وشو میں کوئی نہیں ہے اور تم بھرت کے لیے ایسا سوچ رہے ہو یہ سن کے مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے تلسیداز جی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے لکشمن کو بولا اگر تمہیں راجے چاہیے میں ابھی بھرت جی کو بول دوں گا کہ تم یہاں رک جاؤ اور اس کو بیج دو اس کو راجے بولے بھئیہ میں اپنے راجے کی حالے وہ باتتے کی کار ہی نہیں رہے تھے پر ایسا انہوں نے ان کو گصے میں بولا تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ بھرت کے اندر مد ہے جب سبح بیٹھنی تھی اب آگے کہ رام جی بنواس چھوڑ کے چل پڑیں یہیں رہیں تو وہ گروہ دیو کے پاس بھرت جی جا کے ان کے چرن سیوہ کر رہے اور چرن سیوہ کرتے ہیں گروہ جی سے بولا گروہ جی میرے پکش میں ہی بولنا گروہ دیو آپ پلیز میرے پکش میں ہی بولنا وششت جی وہاں پہ ساتھ گئے تھے وششتی کو بولا آپ میرے پکش میں ہی نرنائے لینا وششت بولے بھرت دیکھو میں تمہارے پریم سے بک تو چکا ہوں پر یہ جو رام بھد رہنا یہ بھی بڑے جھٹل ہیں ان کے اپنے جو ایک بار وچار کر لیا اس وچار چونکہ وہ وچار بھی دھرم سنگت ہے تو ان کے وچار کو ہلانا یہ بھی بڑا کٹھین ہے ہاں ایک بات ہو سکتی ہے میں ایک پرستاونا رکھ سکتا ہوں بھرت کہ اگر تم اور شترگن یہ کہو کہ بھئی ہم ان کی جگہ چودہ ورش رہ جاتے ہیں تو میں یہ کہہ کے رام اور لکشمن کو یہاں سے لے چلوں گا کہ بھئی آپ دونوں چلو یہ دونوں رہنے دو بھائیوں نے یہاں رہنا ہے دو بھائی وہاں رہے لیں گے آپ چلو چودہ ورش یہ رہیں گے بھرت نے کہا میں چودہ ورش نہیں رہوں گا وششت جی دیکھنے لگے کہ دیکھا جب بات ایسے آتی ہے ہم بڑا روتے ہیں کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے کہیں یہ مر نہ جائے آپ کو پرستاونا دی جائے چلو ٹھیک ہے یہ جی جائے کہ آپ مر جاؤ آپ بھرت نہیں دیکھتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں ٹھیک کرواتے ہیں بھرت جی کا بولا بھرت جی آپ چودہ ورش یہاں رہ جاؤ اور یہ لے جائیں بھرت جی نہیں کہا میں چودہ ورش کیسے رہوں گا میں عجیون یہاں رہوں گا گردیو چودہ ورش نہیں کیونکہ چودہ ورش کے بعد اگر میں پہنچ گیا اور پھر میری ماتا کے مند میں یہ کوئی وچار آ گیا پھر اٹھائیس ورش کے لیے دے دے گی کہ چودہ ورش یہ رہا ہے نا اب تو جا اور بھائیہ وہ تو ماتا کی بات ٹالیں گے نہیں تو اسی لیے آپ یہ نرنے نا لو کہ چودہ ورش ہم یہاں رہے آپ یہ نرنے لو بھرت عجیون یہاں رہے گا اور آپ چل کے راجی کرو آپ ان کو راجی دے تو میں ہمیشہ کے لیے بنواس رہنے کو تیارا ہوں گردیو پھر ان کی آنکھوں میں شروع آ گیا بھرت تم جیسا پریمی دیکھا ہی نہیں ایسا پریمی بھکت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ارے میں کیا تم بولنا رام جی کو وہ بک جائیں گے وہ جو بولو کہ تم وہ کریں گے تمہیں میری ضرورت نہیں ہے تمہارے پریم کے آگے جو بولو کہ وہ رام جی ہار جائیں گے اور ہوا بھی بڑے آگے بھر بہت لمبی لیل آیا ہے بھر بڑے ڈرامیٹک طریقے سے ایسا ہی ہوا کہ رام جی نے بھی کہا ٹھیک ہے بھرت جو تم کہو گے ہوگا تھا وہی اور بھرت جی نے پھر وہی چھپائی جائی ویدی پربو پرسنوان ہوئی کرونا ساغر کیجیس ہوئی رام جی بولے میں مان تو جاؤں گا تمہاری بات پر دیکھ لو بھرت تمہارے پریم کی ہانی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ پریم میں تم کچھ نسوارت نہ ہو کر سوارتھی ہو کر کچھ مانگ لو کیونکہ یہ پریم جو ہے یہ پریم نسوارت ہوتا ہے مانگ نہیں کی جاتی پریم میں اور تم سے بڑا پریمی کوئی نہیں ہے اب تم دیکھو کیا کرنا ہے جو تم کہو گے میں وہ کہوں گا بھرت جی بولتے جے ہی ویدی پربو پرسنوان ہوئی جس سے آپ پرسن ہو پربو آپ وہ کرتے ہیں تو بولے میری پرسنتہ پھر اسی میں ہے کہ میں آپ کا پرستاو مان لیتا ہوں آپ بول رہے ہو یہ راج جی میرا ہے یہ میں نے لے لیا اب چودہ ورش تک میں آپ کو اس کا گارڈین شپ دے رہا ہوں آپ چودہ ورش تک اس کے گارڈین رہو گے اور پھر آکے میں آپ سے یہ لے لوں گا تو مان بھی لی بھرت کی پر نہیں بھی بھرت کی اور جاتے ہوئے بولتے آخری میں بس اتنا ہی بتا رہا ہوں میں پھر بار بار آگے بڑھتا جا رہا ہوں اور یہ لمبا ہو رہا ہے جاتے ہوئے بولتے پھر بھرت جی سے بھرت جی نے رام جی کو بولا کہ اچھا آپ جو ایک راج چن ہوتا ہے گادی پہ کون بیٹھے گا گادی آپ کی ہے آپ نے بولا یہ راج گادی آپ نے لے لیے بھائیا تو اب میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا تو اس پہ کون بیٹھیں گے بولے اس پہ آپ کی پادوکہ بیٹھیں گے آپ اپنی پادوکہ مجھے دے دیجئے چودہ ورش تک آپ کی پادوکہ اس پہ رہے گی اور ہمارے راجے کا چن جیسے آجم جھنڈا وغیرہ ایسا بولتے ہیں وہ آپ کی پادوکہ رہے گی اور وہ ہی راج کریں گی میں ایک منتری ایک نوکر کی طرح نیچے بیٹھ کے وہ ہی فیصلہ کروں گا جو آپ کا ہوگا اور بولتے چودہ ورش تک ایک بار میں ایک برسانہ میں صد ماتمائے ان کی کتھا سن رہا تھا انہوں نے وہاں پہ بتایا لائف سن رہا تھا سو بھاگے سے وہاں گیا ہوا تھا کئی ورش پہلے انہوں نے اس سمیں بولا کہ جو انہوں نے پادوکہ وہاں رکھی تھی بولے وہ پادوکہ رام جی کی پادوکہ جو ہے وہ بھرت جی سے بات کرتی تھی کوئی چودہ ورش تک ایسا ڈیسیزن نہیں لیا بھرت جی نے جو رام جی نے نہ بتایا ہو بولے وہ پادوکہ بولتی تھی اور کیول بھرت سنتے تھے یہ کیسے ہوتا ہے ہم لوگ ارچوی گرہ سے سوچتے ہیں یہ تھوڑی بولیں گے یہ تو مورتی ہے کہیں لوگوں کے من میں ایسے بھی سنچار ہے کیا رام جی کا لارہ ہے رام جی کا لارہ ہے مورتی ہی تو ہے پر اگر جیو کے بھیتر شردہ ہو تو پادوکہ بولتی ہے تو ارچویگر ہے تو ساکشات ہری ہیں کیوں نہیں بولیں گے بولتے ہیں گویندیو جی میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں سنتے ہیں کہ آج بھی کتنے لوگوں کو گویندیو جی اپنی گردن ہلا کے ہاں اور نامیں جواب دیتے ہیں اور کتنے لوگ تو بولتے ہیں جو پریمی جن ہیں ان کو گویندیو جی ہمیشہ گردن ہلا تو ہی رکھتے ہیں گویندیو جی تھوڑا ریشت کرو آرام سے کرو اب تھک جاؤ گے بولتے ہیں رکھتی نہیں ہے ان کی گردن ہم لوگ بھیک مانگتے ہلتی نہیں ہے تو ہمارے بھیتر وہ پریم نہیں ہے پریم تے پرگٹسو میں آنا وہ جو چھپائی ہے نا کہ جہاں ایسا پریم ہوتا ہے وہاں آتے ہیں جہاں ایسا پریم ہوگا وہاں پادوکہ بات کرے گی وہاں ارچوگر ہے بات کریں گے وہاں ساکشات ہری کے درشن ہوں گے ہری بلائیں گے ہری آپ کے لئے آئیں گے پر جہاں ایسا پریم نہیں ہے کہ ایسا پریم آپ چارکتائیں ہیں وہاں آگے ہم ابھی گوھر کتھا میں اسی وشے میں تھوڑی اور چرچہ کریں گے پر گوھر کتھا میں ہم لوگیں چرچہ کریں گے تو اسی لئے کہنے کا تاتھ پر ہے کہ ہم لوگ جو کل جو ایک روپ سے دپاولی کہ رام جی آ رہے ہیں کیونکہ دپاولی یہ ہی ہے کہ رام جی جب ایودہ واپس آئے تھے وہ دپاولی تھی شبری کی وہ ہی دپاولی تھی جب ان کی کٹیا میں رام جی آئے تھے تو جو رام جی آ رہے ہیں وہ ہمارے لئے آئیں میرا ایسا چرچ رو میرا ایسا سوابھاو میرے سے بات کریں میں ان کو دیکھ پاؤں میں ان سے بات کر پاؤں اس کے لئے چرچ رونا چاہیے جیسے آج یہاں پر بڑے آدمی سے بات کرنے کے لئے آپ کا بھی ایک سٹیٹس ہونا چاہیے بینہ سٹیٹس کے آپ جا کے کسی سے نہیں ملسے آپ کو میں کوامبانی سے بات کرنے بھائی ویسا سٹیٹس ہونا چاہیے نہیں تو اس کے گاڑ آپ کو اندر نہیں گھسنے دیں گے آپ جتنی مرضی بات کر لو مگر سٹیٹس ہونا چاہیے تو ایسے ہی بھگوان سے بات کرنے کے لئے سٹیٹس نہیں وہاں وہ چرچ رونا چاہیے وہاں وہ سوابھاو ہونا چاہیے اگر وہ سوہبھاو اور وہ چریتر ہمارا ہے تو پھر بھگوان سے وارتہ ہو سکتی ہے اور ایسے ہی سوہبھاو والے ویکتیوں کے لیے ایسے ہی چریتروان بھکتوں کے لیے ہی بھگوان آبھی رہے ہیں ہم کون جو سوہبھاگے سے we are at the right place at the right time بس یہ ہمارا سوہبھاگے کہ کچھ ایسے سوہبھاگے شالی سنت مہاتماؤں کے لیے جن کے لیے رام جی آ رہے ہیں جن کے لیے یہ سب اُتھ سب ہو رہا ہے ہم اس کال میں اس سمیوہ ہیں بس یہ ہی fortunately کم نہیں ہے یہ بھی پر سمپون نہیں ہے ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ وہاں ہو یہاں ہو کہیں بھی ہو آپ پورے وشوہ میں کہیں بھی ہو یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں یہ بات شاستر بولتے ہیں آپ پورے وشوہ میں کہیں پہ بھی ہو پر اگر آپ جیسے دپاولی کا دن ہوتا ہے جیسے کل اگر مان لو ابھی شیک ہو رہا ہے تو جیسے ایسے شب افسر پر جنماشٹمی کا دن ہے نتیانان ترودشی کا دن ہے تو گوھر پور نیما ہے تو جس دن وہ پرکٹ ہو رہے ہیں ہمارا سوہبھاو ایسا ہو کہ وہ جس دن پرکٹ ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے ہو رہے ہیں ہمارے لیے تو دیکھو وہ اُتھ سب وہ آپ کے ساتھ منائیں گے آپ کا وہ چرطر ہونا چاہیے وہ سوہبھاو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر بس وہی بات ہے you're at the right time at right place enjoy اتنا آپ کا سوہبھاگی ہے اور یہ سوہبھاگی بھی گرودیو کے قارن ہے اس میں بھی ہمارا کوئی یوگ دانی ہے گرودیو کرپا ہے ہمیں انہوں نے یہ سب سمجھا دیا یہ سب سمجھ آ گئی نہیں تو نہیں سمجھ میں آئے تو آج لوگ ایسے بھی ہیں جو ویرود میں بھی بیٹھے ہیں وہ ویرود بھی کر رہے ہیں ساماننے تو بہت سے لوگ ہوں گے ہوں گے ویرود والے لوگ بھی ہیں تو یہ بھی بابا ہمیشہ بولتے تھے کہ ایسا تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے بھگوان کی بھی جب لیلا ہوتی ہے تب بھی اسور رہتے ہی ہیں برج کے بیتر بھی اسور ہوتے ہیں تو اسور بھی ہیں اور ہوتے ہی ہیں لیلا کا پاٹ ہے یہ بھی اسور بھی ہیں پر ہمارا چریتر بھرت یہ شبری جیسا हम تو ہری کو یاد کریں پہ ہری ہمیں یاد کریں بھرت کون تھے جن کو بھگوان یاد کرتے تھے یہ بھرت کا چرید ہے ہم بھگوان کو یاد کریں بہت بڑی بات ہے پر سوچو بھگوان آپ کا نام لے کے یاد کریں یہ بھگت ہے اس سے تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اس اور ایسا ہمارا چرید ہونا چاہیے تو اسی کے ساتھ ہم لوگ کل کا جو اتصاب ہے یہ اپنے بہار تن سے زیادہ اپنے من میں یہ اتصاب بنائیں اور یہ دھارنا رکھیں کہ ہمارا چریتر بھگوان ایسا بنے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس سمیں ایودیا میں ہو کی نہیں ہو آپ بھارت ورش میں بھی ہو کی نہیں ہو آپ کہیں پہ بھی ہو سمجھ گئے وہ جہاں آپ ہوگے وہاں آپ کو درشن ہوں گے جہاں آپ ہوگے وہاں آپ کے ہردے میں باتچیت ہوگی جہاں آپ